سری ہار پیشنا مناؤں بہوری تیغ بادر پارمکر پالا جی پارمکر پالا سری گروہ کو بندہ سنگھ بسالا تاہوں تاہا پار پونے پونے سیسا بھائی گروہ پونے پونے سیسا بندہ بار بار جگ دیسا ایک انکارا ساتھ گروہ پہ برساد سچ ہوئے واہ بر جی کی پتے دگن بین آسن سوئے جس میں امرت جان ہے مانک پگتی ویراغ گروہ گرمت ساہیب ادد بندہوں کا ریا نراغ کہاں بودھ پراب تچھ ہماری بارنس کے مہمان جو تہاری ہم نہ سکت کار سیفت تمہاری آپ لے ہو تم کتھا صداری ہم نہ سکت کار سیفت تمہاری آپ لے ہو تم کتھا صداری ساتھ نام سری واہی گروہ صاحب جی کروہ سنات دا سموہ جانا ہو اتیاد کے لکھ دوت مٹھانا ہو سنت شاہت جائے پھر راجہ کہت پیومہ کرے ہو کاجہ واہی گروہ جی کا خانسہ واہی گروہ جی کی پتے گریب نوار ساتھ گروہ جی جی سا جی نوار جی گروہ گروہ خالسہ سا سنگے جی آپ جی اتیانت بڑھ پاگے ہو جو کہ گروہ کے پویتر پاون چرن کملہ چہا جنیاں پر کے اپنا جیبن سپنا کرے ہو گروہ کی پویتر پاون گروہانی سودہ رہ راستہ جی دے پاٹھ آرتی آرتے دے کی تناب جی نے سربن کی تے ہاں اور اپنیاں مان برتیاں سادھ گروہ مارا آئے دے چرنانا جوڑیے جی دو اٹھ میں پادشاہ نو دل دی صدرن دی پریرنا باب رام رائے نوارانگ جیبنو دے دی تا اورانگ جیبن دے مانوے چویت کنٹھا جاگ پہ ہی بھی اٹھ میں پادشاہ دے درشن کرنے چاہی دے انہا دیاں شکتیاں کرا ماتاں بھی دیکھنی ہیں چاہی دیاں اس کاملی راجہ جائے سنگھ نے چنیاں گیا راجہ جائے سنگھ گشواہ جو جائے پردہ راجہ سی جائے پردے دو راجے ہوئے ہیں جنہ دا آپس میں چاڑی پجا ساوڑا فرق ہے ایک اٹھ میں پادشاہ دے ستھ میں پادشاہ دے سمیں ہوئے ہیں دے دوسرا دس میں پادشاہ تو بھی بات سمیں تھوڑا جا وہ دا ایک آران دا اس کر کے دو جائے سنگھ ہوئے ہیں پر پہلا جو سیو سنو کشواہ راجہ جائے سنگھ کہن دے سی دو جنو سوائی کہن دے سی اس کبھی جی نہیں تھے جائے سنگھ سوائی کیوں 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 نہ دی آلو پہ چکری سی پر سید سیو لکھ لیتا ہے پر ویسے وہ کشواہ راجہ سی اس راجے دی ڈیوٹی لگی گروہ صاحب نو دلی صد نواستے سو او کثا آپ جی پریم نار سربن کرو مہراج دے چرناج سرتی جوڑ کے اکھو ساتنا سری واہے گروہ صاحب جی ساتنا سری واہے گروہ صاحب جی کروہ صنات دا سموہ جانہا کہنے مہراج دے چرناج اس طرح دی بینتی لے کے پیج کے مہراج کرپا کر کے سانو درشن دین اپنے سیو کو سمجھ کے اتیاد کے لے کے بہت مٹھانا ہو اس طرح دی راجہ جائے سنگھ جی تسی چٹھی لکھو گروہ صاحب اللہ سنت شاہ ہوتے جائے پر راجہ بادشاہ رنگ جیو دا حکم سن کے جائے پر دا راجہ جائے سنگھ کہت پیو میں کرے ہو گاجہ کہنے لگا ٹھیک ہے مہراج آپ دا جی میں حکم ہے جان پناہ میں کران گا تے گروہ صاحب جی دی سیوہ دا بھی مہنو موقع ملے گا جی تک سیوہ مجھ تے بن جائے ہاں جنہی کی سیوہ میرے تو ہو سکی گروہ صاحب جی دی او میں کران گا ود چڑھ کے تے دک پلو ساتھ گر کر دا ہاں وہ نہیں گروہ صاحب میرا پڑا کردین گے ایک تا کہن آپ کو پیو ایک تا سین شاہ تسی میں نو ڈیوٹی لائی ہے میرا تو اسی یہ جمعہ لایا ہے یہ کارج میرے جمعہ چھڑیا ہے دو تے سیوہ کر درشن لائی ہے دوسرا میں بھی انہاں مہاں پرشن دے درشن کران گا انہاں دی سیوہ کران گا تے میرا بھی پلا ہوئے گا کرپا کریں گے برک ہو دا ہے او کرپا کر کے میں نو کوئی بار دین گے کیونکہ مہاں پرشن دے ہاں میشان دے لو دے کرپا لو ہندے ہاں صدگرو سبنا دا پلا منائے دا او دے ساری دنیا دے پلا منگ دے ایسے صدگرو کوئی نہ کوئی سیوہ دا پھڑ بھی جرور دندے صدگرو کی سیوہ سفل ہے جے گل کرے جے تلائے من جندیا پھل پاونا ہمیں بچوں جائے گروہ مہارا جی سیوہ کیتی برتھی نہیں جان دی یا تے ہم سا بری کر جا ہاں اس طرح ہاں ہاں ہر طریقے دار مہارا جی سیوہ کران گے راجہ جیسے کہتا تے ساتھ گروہ جی نو پرسان کران گے خوش کران گے آئے آپ کے نکٹ جرور اور گروہ صاحب جے مہارا جیشور نو منجور ہویا تے جرور دلی ویچ تو آڈے کوڑ آنگے دلی دے ویچ آپنے پویتر چرن گروہ ہر کشن صاحب جی جرور پانگے سو جنہ دے درشن کر کے دکھ دور ہندے نے بڑے ماں پرشنے گروہ نانک دا روپ نے اٹھمے پاتشاہ بالا پریتم سری گروہ ہر کشن صاحب جی ماراج گروہ ہر کشن صاحب جی بڑی بڑی میمہ ہے بڑا پرتاب ہے انہ دا نرسم دائی جہاں کہا کہا جتھے کہتھے ہندو مسلمان استری پرش بڑے چھوٹے سب انہ دا جاس کر دینے سب دے بڑا ساتھ گروہ نانک جن کا لراکھی میری گروہ نانک دیو جی دا ساری دنیا دے گروہ ہن انہ دا جو اٹھمہ روپ ہن سری گروہ ہر کشن صاحب صاحب جی انہ دے درشن کر کے دلی دے لوگ تانپاگی ہو جان گے اس طرح بادشاہ دی گھچہری بچ گالبات ہوئی ہے راجہ جی سنگھ دیوٹی لگ گئی ہے کہ او گروہ ہر کشن صاحب جی ماراج نو دلی سدے گا چہری ٹھیک ہے کارنکار یہ گالب پکا ہو گئی ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ چہری دے میں چھوٹے گروہ اٹھمے پادشاہ جی ماراج نو دلی جرور سدنا چاہیدہ ہے اور بادشاہ دی یہ تمنہ ہے کہ میں گروہ صاحب دے درشن کروں حالانکہ بادشاہ اور آنگ جی اپنے گروہ آرکشن صاحب نے درشن نہیں دیتے جو انہیں بڑا لیا پرما رائضہ پرنسی کے پاپی ملیش دشت بندہ جڑا اپنے ترم ایمان تو گریا ہویا ہے اوہ دے متھے لگنا نہیں اوہ دے درشن کرنے نہیں اوہ دنوں درشن دینے نہیں پر بادشاہ اور آنگ جی اڑی دے اڑی آریا کھیر تاکھ بھی میں گروہ صاحب دے درشن کرنے ہیں گروہ صاحب تھا جوتی جو سمان تو باد بھی اور آنگ جی اپنے درشن نہیں دیتے وہ مار آئے دے سریر دے درشن کرنے گیا سی والا صاحب پر اوہ دے درشن نہیں ہویا کہ ساری کتھا ہونی ہے سو بادشاہ اور آنگ جی اڑی دے اندر اچھا ہے بھی میں اٹھمے پادشاہ دے درشن کرنے گروہ اٹھے اوہ شاہو انتہ پر گیا بادشاہ فیصلہ کر کے بھی اٹھمے پادشاہ نو دلی بلاو اپنے محلہ بیٹھ چلا گیا اپنے سربدر گہ نکسایا باقی سارے اپنے اپنے کرانوں کے لے بچوں جنہیں کچہری دے بچے افسران دے سان وہ سارے کاجی ملانے امراو نواو خان بادر بٹے چھوٹے سب اپنے اپنے ٹکانے انہوں چلے گئے آپ اپنے پہنچے دے رہے اپنے اپنے کرانے جا کے رام کیتا سارے آنے چڑ چڑ سب کا شبت بدے رہے سونیاں سونیاں پارکیاں دے چڑ کے اپنیاں اپنیاں سواریاں جبہ کے سارے افسر چلے گئے ہاں کوئی گلہ کر رہے ہیں لوگ جہلی جڑی گالبات ہوئی ہے وہ اس گالتے آپ کو اپنا پرتی کرم کر دے کچھ کہندے ابھی رام رائے چنگا ہے کرامات صاحب شبتی کا کرامات اللہ مالک ہے بابا رام رائے جی بڑیاں شکتیاں نے گرو دا وڈا پتر ہے کوئی کہندے ابھی پامے وڈا پتر ہے گرو دا پر کام میں نے چنگا نہیں کیتا آج جڑی گالاج کیتی ہے کہ جہلی وچھا چھوٹے پرانو جہلی عمر پانچ سال دی ہے اسنو بادشاہ دی کہ جہلی جب لانا تے دلی پانڈ دی مجبور کرنا یہ جڑی ساجس باب رام رائے نے کڑی ہے یہ چنگا کام نہیں ہوں کیتا ارج سنگ دویش جو رچ لینہ اپنے چھوٹے پائی دے نار دویش کر رہے ہیں جڑا کے ساتھ ہوئے چھوٹی عمر دا بہال وستہ دا ہے جس گرو دی عمر پانچ سال دی ہے اس ساتھ گرو آرکشن صاحب جی نو دلی نے ویچ بلا رہا ہے اور انگ جیو تے رام رائے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا دائی پتا نے جس بڑے آئی پتا نے جس پتر نو بڑے آئی دے نی سی سو دے رہ تھی یہ دا ان پتا دی مرجی سی نا وہ اپنے چھوٹے پتر نو گدی دوے جاں بڑے نو دوے جاں کسے ہور سیوک نو گدی دوے یہ دا گرو دی مرجی سی ساپیوں صاحب سماج سمد آئی سادھ گرو جی نے اپنا سارا راج ساج اپنے چھوٹے پتر نو سپرد کار دیتا سری گرو ہرکرشن صاحب جی ماراج نو گرتا گدی دے مالک بنا دیتا ہے سری گرو ہرکرشن صاحب جی جنا دی عمر اجے بہت چھوٹی بال بستا ہے بال روپ دے وچ درشن دے رہے ساٹھیک پانچ سال دے ہانا باب رام رائے نیونا دے خلاف چگڑی کیتی ہے یہ کام چنگا نہیں کیتا پائی ہووے تے اتا کرے اس طرح پائیاں نو پائیاں ناڑ ویر ویرود نہیں رکھنا چاہی دا بادشاہ نو بابا رام رائے جی نے جڑی پٹی پڑا دیتی ہے وہ بڑی گلد پٹی پڑا ہی ہے بادشاہ نو سکھایا ہے کہ ساتھ گرو جی نو سری گرو ہرکرشن صاحب جی نو دلی صدیہ جاوے گرو صاحب دی گرامات ویکھنی چوندہ ہے بادشاہ ایک گل بھی چنگی نہیں ہے کیونکہ گرو صاحب جوہاں نو گرو مات دکھان دے حق ویچ نہیں ہیں گرو مات دکھان نو او کہر کہیں دے ہاں حالانکہ انہوں دے کارویچ گرو مات دے تیران دے تیر بے انت شکتی دے مالکانو گرو نانک صاحب دی گردی ہے سب تو بڑی ہے پر کرامات نو کہر سمجھ دے ہاں او کہنے پرمیشر دا پانا منو او دی رجا بیچ راجی رو اے انہا دا اس دانت ہے انہا دا اے اپدیش ہے جو اپنے سکھانو بھی دن دے ہاں پر بابا رامرائے نے اور انگ جیب دے مانویچ جڑی کرامات ویکھن دی چانہ جگائی ہوئی ہے او ہنگرو ارکشن صاحب انہوں بھی مجبور کرے گا ابنا بارک روپ سہائی آجے تاکو اٹھ میں پادشاہ جی بال روپ دے وید جہان بہت چھوٹی عمر ہے انہا دی اس کے ساتھ نہ چاہے کھٹے آئی تے سری رامرائے جی نو چاہی دیوی اپنے چھوٹے پائی جنہ دی عمر ہی بہت چھوٹی ہے انہا دے نار کھٹے آئی نہیں کرنی چاہی دی بلکہ بٹا پراہتاں پیو دی تھاں تے ہندہ ہے جو میں اپنے بچیاں دی پارنہ کری دی ہے اس طرح سری گروہ ارکشن صاحب جی دی رامرائے جی نو پارنہ کرنی چاہی دی ہے تہی پتہ نے باستہ سنبھا آری پتہ نے سارا کو جھ چھوٹے پائی نو دے دیتا ہے اپنے ہندیاں سنبھا آر دیتا ہے ہری نہیں کہتے بناتا آری اور یہ جڑی گریہ آئی گتی انہاں مڑ چکی ہے یہ کسے جبردستی جور نار کھوئی بھی نہیں جا سکتی جے کچھ کبھے بھی میں گتی کھو لما گا کسے طاقت نار کسے سیان پناڑ تہاں گتی جیسے نو مڑ چکی ہے انہاں کوڑی روے گی یہ گتی نو ہور کوئی نہیں اتھرا سکتا شریہ رائے رہ دیرس آئی شریہ گروہ رائے صاحب جی باب رام رائے جی نر نراج ہو گئے سن کیونکہ باب رام رائے جی نے گروانی دی تک اٹھا دیتی سی مٹی مسلمان کی دی تھا دے بے ایمان کی پڑ دیتا سی بادشاہ نو خوش کرن دے لئی ایسی پھول کی تی سی گروہ صاحب جی نے رام رائے نو اس کر کے اپنے درتوں وکھرا کر دیتا ہے آئے نا ہم کو مکھ دکھلائی ستم بادشاہ نے کہہ دیتا ہے ابھی رام رائے ساڑے کوڑنا آوے تے نا سانو اپنا مو بکھاوے اس میں ہم دوشتے نہ ہو کو کہا اے دے بے چکروہ ارکشن صاحب دا کیک سور ہے گلتی دا ہم باب رام رائے دی ہے تے اپنے پتا دوں اپنی گلتی کر کے او خارج ہوئے نے چھوٹے پر آجری ارکشن صاحب تے جیو دوش لارے ہونا نا ایرخہ کر رہے رام رائے تا یہ گل باب رام رائے دی گلت ہے جرسو دوش رچتا ہے مہا اپنے چھوٹے پائی ناڑو دوش کر رہے حالانکہ سری گروہ ارکشن صاحب نے تا رام رائے دا کوئی نقصان نہیں کیتا رام رائے نے اپنی گلتی کر کے اپنا نقصان کرا لیا ہے جے گتے گربانی دی توک نہ اوٹاندہ گروہ دے پانے ویچ رہندا کراماتا دی منڈی نہ لاندہ تے پھر سادگرو جی کرتی رام رائے نے ہی دندے اے دے کوئی شاک نہیں ہے سارے طرح یوگ سی لائک سی پر پرمیشر نو کی منجور ہندہ ہے اے انسانی دماغ نہیں جان سکتا کرتار دیا کرتار ہی جاندہ ہے کاؤ نانگ کرتے کیا باتا جوکش کرنا سو کر رہیا واہ گروہ نے نرنکار نے مانوڑے آئی سادگرو اٹھویں پاشا نو دینی سی اس کر کے بابا رام رائے جی نو گرتہ گدی پرابت نہیں ہوئی بادشاہ دن ٹڑا کر رہا ہے سی بھی چلو جہاں عمر چھوٹی ہے انہوں نو نہ بھلائیے پر باب رام رائے نے بادشاہ نو بھی انہیں ٹڑا دیتا اے ہو جی آن لباہنیاں کرنا کر کے بادشاہ نو پروابت کر لیا ہے کہ او ان گروہ صاحب جی نو دلی سادھ بیٹھا ہے ٹھیک ہاں کارن کو مات کینا یہی صلاح دیتی ہے بھی جرور مال آج اٹھ میں پادشاہ نو دلی سدیا جاوے عظمت محبورن جگ پائی تے لوگ آپس میں چگلن کر دے نے کہنے دو میں پر آئی کرام آتاں دیکھ جانے ہاں دو آدیاں شکتیاں دا کوئی انت نہیں ہے ملے پر سپر جب اک تھائیں جدو دو میں پائی اک تھا دے کٹھے ہونگے دلی شہر بھی چک دو جی رب رود کرنگے کو جاند ہے تب کیا ہو جائے کی جاند یہ کی پانا برت جاوے کیوں کہ جدو دو طاقت بار کٹھے ہوندے ہیں نا وہ تھے جے لڑائی ہو جاوے تے پھر نقصان بہت زیادہ ہو جاندہ ہے یہ بھی بڑے کرام آتاں دے پڑا رہا نا بابا رامرائی جی دلی جے بیٹھے ہاں تے او گروہ نانگ دی گتی تے بیٹھے ہاں تے شکتی اونا گڑوی بے انت ہے بلکہ اسے گتی تو شکتی بابا رامرائی جی نو ملی ہے تے جے دو میں تاک تمہارا دو میں پرا آمنے سامنے ہو گئے تا پھر پتہ نہیں کیوں پدر ہو جاوے کیسے بے دکھو مکھ بچنے کسائے مکھ تو کتانا بچنے نکڑے گا ایک ادرت ہی جاندی ہے کہیں دے ساتھ گروہ ماراج جی گروہ ہر کشن صاحب جی دی رسنا تو نکڑیا ہویا بول کسی طرح بھی نسفر نہیں ہوندہ خالی نہیں جاندہ انا دا بچن پورا ہوندہ ادر بابا رامرائی جی بھی جو کہیں دے ہاں او ہی ہو جاندہ ہے جو میں نشانہ وارنوارے نشان چیدہ نشانہ خالی نہیں جاندہ جیڑے بہت بڑے نشان چی ہوندہ ہے او تا وہاں سوئی دی نوک بچوں تیر کٹ دندہ ہے اے دا نشان چیاں بارے سنے آئی ہیں بی جی میں شبت بے دی بان مارنوارے نیرے بچ بھی بان مار دندہ ہے انہا دا بان خالی نہیں جاندہ ایسے طرح انہا ماں پرشان دے رسنا دے بول جو ہن اموگ بان ہن جنہاں کوئی دنیا دی تاکت روک نہیں سکتی جنہاں نے چنگی تنشبی دیا سکھی ہوندی یا تیر کمان دی بدیا جب بہت مار ہوندے ہن چکہ نہیں بان گنکائی اوہ انہا دا نشانہ چکدہ نہیں جتھے نشانہ لان دے تیر ہوتھے جا کے ٹکانے تے بجدہ ہے دوہرہ اتیادک صوبے کہا ایس پر کار صوبے گلان کر دے ہان پلی بری بیت جانا کہن دے ابھی پتہ نہیں ہون اللہ کی کرے گا اے دو میں پراہ دلی جا کے کیوں پدرب کرنگے جہاں شانتی روے گی جہاں کوئی غور کوتک ہوئے گا اونوارے سمیدہ کسے نوں پتہ نہیں ہے گرسہ تے پہنچے آسے برنے جا اے در بابا رام رائے جی بادشادی کے چہری چون اٹھ کے اپنے ڈیرے بابے مجنودے ٹلے جو گردوارا ہے دلی دے وچ اٹھے آگئے ہان پر انادے کھٹھا ہانا تے مجنودے ٹلے آگئے بڑے ارام نار خوش پیٹھے ہانا اپنے نار دیا نار کرنا باتا ہی کر دے ہانا سیکھ سکھائی شاہ ہوکو جو بادشادو اج پٹی پڑا کے آئے ہانا جیڑی سکھیا سکھا کے آئے نے بابا رام رائے جی مدہو ٹھیک ٹھہرائے انہوں بڑا چنگا سمجھ دے خوش آنے اس کر کے بھی میں آج بڑی چنگاڑی لائیا جیڑی میں آج چنگاڑی لائی ہے اے دا جرور اثر ہوئے گا گدی ہون میرے گڑا آوے گی میرا پراہ بھی میرے اکے آنکھے گڑ گڑا آوے گا تے میں پھر سارا کچھ آپ سام بانگا اے دانیا سوچاں بابا جی بابا رام رائے جی سوچ دے ہانا شریگر سوٹ پہنچے ہو سورا شریگرو رام دا شریگرو حرائے صاحب جی دے سپتر بابا رام رائے جی او مجنو دے ٹھلے دے آپ پہنچے ہانا بیٹھے ہو بیچ سمدھائے اپنے ساتھیاں دے ویچ بیٹھا ہے بابا رام رائے جو پہنچے گرداس جی آدھ کر جی پائی بیلو جی دی بانس ویچوں مساندھان پائی گرداس مکھی مساندھو ہی سن یہ دے انہاں پائی تارا چند ہو جی سن کہت پیو سب سو احلاد کر انہاں اپنے مساندھان دی میٹنگ ساتھ لئی ہے تے انہاں دے ویچ بابا جی پرگے دے بیٹھے ہیں دے وہ سارے آڑے دو آڑے بابا رام رائے دے بیٹھے ہیں تے بابا رام رائے ہونا مساندھان آڑ کرنا باتاں اس طرح کرنڈا کے ہانا شریگر نانک کا جسد آرے بابا رام رائے کہندہ ہے گروہ نانک دیر جی نے بڑی کرپا کی تھی ہے سارے کام سور گئے ہانا مورچے ہن پتے ہو جانگے پورا پائی منورت سارے جو میرے ماندے منورت سی سب پورے ہو رہے ہانا شری ہرکریشن سو شاہ حکارے گروہ ہرکریشن صاحب جی نو بادشاہ نے دلی جسد لیا ہے نرپ جا سنگ بیچ کو ڈارے اور اس کام لہی راجہ جا سنگ کشوائے جا پوریے راجے دی ڈیوٹی لائی ہے راجہ جا سنگ نو بیچ پا لیا ہے اب آب ہے گو دلی پر میں انہ سری گروہ ہرکریشن جی دلی جرور اونگے انہاں آنا ہی پوے گا سکھ سو بیسر ہے جو کرم ہے جو اپنے کار دے مالک بڑے بیٹھے کیرت پر صاحب دے گروہ کرنیاں ساریاں جے داداں دے سنگتاں دے مالک بڑے سکھ نڑ رامنڑ کرچ بیٹھے سی انہاں نو دلی یون دی کھے چڑھ اٹھانی پوے گی بگن انیک پائے ہاں اہاں یادو ایتھے آگے نا سری آرکریشن صاحب جی تے میں انہاں درستے جو بڑے ہی کنڈے بشاو آنگا انہاں بڑے ہی سوال آنگا جواب دےنا پوے گا بہت ساری انہاں نو دکت کھڑی کرانگا میں جدوں بادشاہ تے نار وگڑ پہجے گی پھر کتے بجھ کے جانگے میں جان نہیں دیاں گا شاہ بلائے جے چل آیا ہاں جے بادشاہ نے بلائے آتے جرور اونگے جے نہ آئے تکتے دوڑ کے جان گے پھور کی ہے دو ہی گلہ نے جان دا بادشاہ تے سانو مکت ترے اونگے تے جان پھر اپنی جان بچان دی کیرت پر چھڑ گے تے جنگڑا جنگڑا نو پجن گے کرے ہو نیم پران سو بنسا میں نو پتہ لگا ہے کہ سری ہارکریشن جی نے اپنے پتا دی طرح ایک پرن کیتا ہویا ہے بھی ہسی بادشاہ اور آنگ جیب دے درشن نہیں کرنے دے آنگ جیب نو درشن نہیں دینے پاوٹ ستمے پاہشاہ نے بھی اور آنگ جیب نو درشن نہیں دیتے تے نہا ہی ہوتے متھے لگے پاپی دے یہ تہا ہی اٹھوے پاہشاہ کہہ دے ہسی بھی ہوتے متھے نہیں ہوتے لگنا نہا ملیش کو درشن پاؤں انہ نے پرن کیتا ہویا ہی ہسی ملیش دے درشن کرنے نہیں اور آنگ جیب دے متھے ہی نہیں لگنا اپنو درشن تیسے نہ دکھاؤں تے نام لیش نو درشن دینے ہانا کری پر تگیا اس بد جوے جو اٹھوے پاہشاہ نے پر تگیا کیتی ہے بھی اور آنگے دے متھے ہی نہیں لگنا اور آنگے دا درشن ہی نہیں کرنا پاپی بندے دا آوہ اتاب بین سہے سوے تے جے گروہ کشن جی دلی آ جان گے تے انہا دا پرن ٹوٹ جائے گا کیونکہ جے دلی آنگے تے پھیرتا ہوں ہنو بادشاہ دے متھے لگنا ہی پہے گا یہ تا ہو رہی سکتا بھی دلی چاہوڑ تے ورانگ جیب نو نامل ملنا پہے گا جدو ملنگے پھر انہا دا جیڑا کیتا ہویا پرن ہے کیسی ملیش دے درشن نہیں کرنے وہ پرن جاندہ روے گا سنگت سگل مسندن جاننے اے گار ساریاں سنگتا ہنو مسندہ ہنو پتا لگے گی پھر سنگتا کہن گیاں ہنو یہ گروہ کا دے ہاں جیڑے آپ نے کیتے ہوئے بچنا دے پورے نہیں ہوتھرے اے جیڑی ہنو رہا نے دعویٰ کیتا ہے انہا دی بڑی چت بڑی ہوئی ہے سنگتا کہن گیاں ہنو ساڑھے گروہ دے رانگ جیب دے متھے نہیں لگتے پھر سکھا دے وہ مان ٹوٹ جائے گا سکھ پھر کہن گیاں ہنو یہ گروہ چوٹھے ہاں جنہاں نے اپنے کیتے ہوئے پرن آپ ہی توڑ دیتے ہاں کہے گھر جاں نہ گے سبا اس طرح پھر سارے گروہ ارکیشن صاحب دا پرن چوٹھا سمجھنگے انہاں نے کیتے ہوئے بچنا کچھے پی جانگے پھر ایک ایسے گروہ ہنو جیڑے آپ پرن کر کے آپ ہی مکر جان دے ہاں پیگر جائے گی پون گری آئی پیرنا دی گری آئی بگڑ جائے گی اٹھ میں پادشاہ دی جڑی مانتا ہون ہو رہی ہے پھر سنکتہ جو مانتا ہولے ہولے کاٹ جائے گی سنکتہ انہاں پسانت نہیں کرن گیاں سنکتہ انہاں دا کھڑا چھاٹ دین گیاں لوگ جڑے انہاں دے شردہ رکھ دے ہاں انہاں دی شردہ ٹوٹ جائے گی اس طرح دلی ویچ آؤن دے بڑے دوشان دلی ویچ آؤن دے بڑے نقصان تین بچ کوشٹ جائے پروسو پھر گروہ صاحب جیدے بچنا دا پسواس چڑا سکھ کر دے نہیں بھی گروہ صاحب نے بچن کیتا ہویا گیا اور آنگ جیب دے متھے نہیں ہو لگنا او بچن جدوں ٹوٹ جائے گا سکھا دا پروسا اٹھ جائے گا گروہ تو جو کچھ کسی کو کہہ بنائی جو کوئی کسی ناڑ کوئی بچن کر دا ہے کوئی گلوات بنا کے کری دی ہے نہما نہ احکور کہائی کہن دے جے کوئی کبھے گا بھی پھر تے سکھانے منڈی نگل انہاں کہنا آئے تا چھوٹیاں گلان کر دے نے پہلا ہم یہ کہن دے سی بھی اسی بادشاہ دے متھے نہیں لگانگے تے پھر لگ گئے نے تے ہون اگلیاں گلان دا بھی نہ دکی توار کریے جتو ایک کارتوں گروہ صاحب کچھے پہ جانگے پھر دوچیاں کرنا دے بھی گروہ صاحب اسی کمانگے بھی انہاں نے پورے نئیوں اترنا تو اسی انہاں نے جہا ہے تے نہاں چڑھوے ڈوب دینگے پھر سنکتہ سانوئی گروہ منڈگیاں یہوں باپا رامرائی جنے دنیا بھی پتی ناڑک سوچ سوچی ہے پر وہ یہ نہیں سمجھ دے بھی گروہ تھاں بہت پرے ہے تو گروہ تک پڑھ نہیں سکتا گروہ تکر کی مہمہ کیا کہوں گرب بیک سات سار آج جگہ دی جگہ جگہ پورا پرمیشن جے اس پیج شٹن تیر ڈر ہے کہہ دے جے اس کالتوں بھی میری بدنامی ہو رہی ہیں دلی نہ جاواں میرا پرنٹ اٹھ جائے گا اس کالتوں ڈر دے مارے گروہ ہارکیشن صاحب دلی نہ آئے نہیں آئے وہ دلی کر رہا جے دلی نہ آئے بھی میرا پرنٹ اٹھ دا ہے میں دلی نہیں جانا تو پس بھو کی رت پر اپنا تا پھر کیرت پر ہے جو بھی بادشاہ نے انہوں رین نہیں دینا یہ تا نہیں ہو سکتا اب یہ دلی آن تو نہ کر دیں تے پھر کیرت پر جا رامرہ بیٹھے لیں بادشاہ نے فوجاں جان گیاں انہوں گرفتار کر کے لئے انہوں دی کوشش ہوئے گی جے ہونکے تے پچکے بھی جان گے تے ہندوستان تے کیڑے کونے جا کے لکن گے کوئی ایسی تھا نہیں جتھے اور آنگ جیو دا حکم نا چل دا ہوئے ہوگا ہاں نہیں بیٹھ پی سپنوں کہیں دے سپنے دے ویچ بھی ایتا ہو نہیں سکتا بادشاہ دا صدہ آوے تے گروہ صاحب نہ کر دیں جان کے تے ٹوڑا کر جانا کتے رہنگے تے کیرت پرچ دا رہنہ مشکل ہے بادشاہ رن مطلعہ کے اپنے کاردے ویچے کیرت پرچ بیٹھے رہنگے بادشاہ بیٹھن دے ویگا ایتا نہیں ہو سکتا سری گروہ ہر کشن سا وجہ عمر جبی بانے ہی چھوٹے ہیں انہاں کوڑوں ہور کتے دوڑیا پجیاوی نہیں جانا کتے جانگے رپ آ دکرہ خساک ہے کوئے نا کوئی راجہ ماں راجہ انہاں نو اپنی شرن ویچے نہیں رکھ سکتا کیوں ہندوستان دا مالک بادشاہ جتر گوے گا راجے ماں راجے اتر چکنگے کیونکہ سارے ملک دا مالک دا اور آنگ جیب ہے او دے خلاف کوئی راجہ گروہ ہر کشن صاحب نو پناہ نہیں دے سکے گا شکت نہ ہو ہے لرن کی جب ہے جدو گروہ ہر کشن صاحب جانا دے سکھا بیچے بادشاہ دے نال لڑن دی طاقت نہیں ہووے گی چھوڑ دیش کو گم نہتا با او پھر دیش علاقہ پواد نو چھٹ کے کسے ہور علاقے نو چلے جانگے جنگل کو تھا جو جل ہی لگ دا ہے بھی پواد دا ناد پر دا مالے دا جنا چھٹ کے او جنگل بٹھنڈے دے علاقے جتر پانی نہیں مل دا ادھر دوڑنگے جائے نہ سکے سین امچین یہ سوچ کے بھی ادھر پانی نہیں مل دا بادشاہ دیا فوجہ ادھر کاٹ جان دیا لے ادھر جا کے ٹیم پاس کرن دی کوشش کرن گے جنگل مالوے دی ترتی تے تہہ کو جائے پرویشن کر رہے جے مالوے دے علاقے میں جا کے پرویشن کر گئے کیرت پرتے بست نکر رہے کیرت پرتوں نکڑ گئے کیرت پرتوں اجارہ ہو گیا انہیں دا ادھر کا سماج بھی راج ہے جوئے جیڑا بہت بڑھا راج ہے ہمارا راج ہے ہمارا سماج ہے بڑھے بڑھے مکان ہن جمین نا جیدہ دا ہن باگ بگیچے کیرت پرتے بے چہان او پھر سالے چھٹڑے پینڈ گے اپنا کار چھٹ گے تہم بھوہ جا رہنا پہ گیا انہیں دے ستھال پہنچے بے ناسی ہوئے کیا تو مالوے جاں گے جیڑا کو چار پیسے جیب دے بے جو بھی کھچا ہو جے گا پھر جیب کھالی ہو جے گی تے مالوے دے سکھاں تو پیٹا بھی بہت تھوڑی ملے گی ایک تو ڈرہ شاہ ہوتے لوگ ایک دہاں بادشاہ گوڑوں لوگ ڈردے نے کوئی نہ نوپنا دوے گائی نہیں مالوے والے بھی ڈرنگے وہ بھی گروہ نوپنا نہیں دینگے اپنے دیش بے چھٹ ملہ نا ہو ہے سبن میں روک تے جے گروہ کتے بھی جاوے گا لوگ ستکار نا نہیں ملنگے تے ڈردے مارے بادشاہ اور انگی جے انو دسنگے بھی گروہ ساڑے لاکھے چاہیا انو پھڑ لو اس طرح دیاں گلہ بابا رام رائے اپنے خاص خاص مسندہ دے نار سانجیاں کر رہے ہاں دتی جنگل دیش مجار کہندے جڑا جنگل دیش مالوہ دیش ہے نر رہ دکھی نا پرا پتبار اتھے لوگ دا گئی دکھی رہن دے ہاں اتھے پانی کاٹ ہوندہ ہے باجرہ تے موٹ دی اتھے فسل ہوندی ہے اتھے دنگ جا رہا چاریاں دا مالوے والے اندھا گئی کاٹ ہوندہ ہے تے ہو انہاں کی دے دینگے بسن ہارچے جانو نہیں پاوے ہیں جے اتھے رہن والے انو پانی نہیں ملدہ کہتے پان کر ہے جو جاوے ہیں انہاں پانی دا کوٹ بھی نہیں ملدہ مالوے دی ترتی تے بہت اوکھے ہونگے بٹھنڈے دے لاکے ویج جا کے روز ہزاروں آب ہے جیسے اجڑی ہونہ کیرت پر جموج لگی ہوئی ہے ہزارہ سنگتہ ہزارہ رپیہ روز پیٹا چڑھا رہیاں نے گروہ دے لنکر چال رہے نے بولیاں کھوس روبر باغ بگیچے لگے نے ہر طرح دی کیرت پر سب ویچ رونک ہے او رونکا سری آرکشن جی نو مالوے دی ترتی تے نہیں ملنیاں جنگل دیش نہ پہنچ جہتا اسے جنگل دیش بیچ مالوے دیش بیچ اسر دا کتھوں ملنگی ہیں کتھیں پہنچنگی ہیں وہ سالہ کوچھ جنگلہ بیچ تمبوگ لاکے درختان تھلے لگیں یا جی ٹیم کٹنا پہے گا ہٹتا ہٹتا سنگتہ رہ جائے سنگتہ پچھے نہیں جائے گی مالوے دی ترتی تے لوگ متھا ٹیکن نہیں جانگے کیرت پر نو دے ساری دنیا ترین دی ہے کیونکہ سوامنا علاقہ ہے تے جنگل دے علاقے جو لوگ میں جانگے پانی مردانی پیڑنوں اس کر کے گروہ کو جانتوں دور لے دودھ دیسان دے لوگ ہٹ جانگے تے ماروے دے سکھنا بہتے امیر نہیں آنا اس طرح باپ رامرہ نے اپنے مانوے چی لڈو پورنے شروع کیتے ہوئے ہاں کہہ دے کون گروہ دے درشنہ لے انہی گرمی چے جائے گا مانوے دیس دے کنڈیانو دے گا اپنے پہران تھے لے وہ ہی کرتہ بدٹا تو ہاں پھر میری کرتہ کر دی پر گٹھے پھر لوگ میرے کول آوڑنگے دلی آوڑنگے جیتھے میں جانیا ہمارا گا اتھے ہی میرے کول آوڑنگے کیانگے کہ گروہ کشن صاحب دے والد چھڑوں پر اتھے دہا اکھا جانا آپ بابی رامرہ کو چل دے ہیں پھر میری مانتہ بات جائے گی سیکھ سانگتہ سکرے چلا آوڑا سیکھ سانگتاں ساریاں چال چال کے میرے کو راؤنگیاں ساریاں دلدی ویچ راؤنکاں لگیا کرنگیاں جاں مکیرت پورتے بھی کوجہ کر لگا جا کے پھر میری جا جا کار ہو جائے گی اس طرح پاپا رام رائے جی اپنے نار بیٹھے ہوئے اپنے مسندہ نار اپنے دردیاں گلا سانجیاں کر رہے ہیں تنی مسندن کو تندہ ہے بڑے بڑے جیڑے مسند تنیہان بڑے بڑے انہوں مندے انہوں بھی اپنے سروپے مایا دے کے اپنے والا حالہ مانگے سروپے بکشاں گے سنمان دے آنگے سمجھاں بجھاں گے جیڑے بڑے مسند گروہ ارکشن صاحب والا پرچار کر دینے انہوں گرتہ گدیدہ دعویٰ کر دینے وہ پھر ساڈہ پرچار کرنگے اسی انہوں اپنا حالہ مانگے کہیں دے پھر بہت مانسن مانس روپے دے کے اسی مسندان تا کرنگے تے ساڈے کوڑ بہت سارے مسند جڑ جانگے انہوں چھاڈ دینگے سنگت نو ساڈے کوڑی لیایا کرنگے ہوڑے ہوڑے ہسی گروہ نانک دی گدی دے پکے مالک بن جاوانگے تستے ہٹ ات ہی کو مانا انہوں چھاڈ کے اکسری آرکشن صاحب جی دی گرتہ گدی نو چھاڈ کے سانو ہی مننگے سب مانے وہ سکھ کے باس آہا اور سارے لوگ جی ڈے ہانا وہ سکھ دے باسے چھاڈ ساری دنیا سکھ چاؤں تھی ہے دخی کوئی نہیں ہونا چھاڈ دا پہمیں کوئی شکھ ہے پہمیں کوئی ہندو ہے پہمیں کوئی مسلمان ہے دخی تا نہیں کوئی ہونا چھاڈ دا سارے سکھ دے باسان اسی لوگ کا نو سکھ سے اُلتا ہی نیاں دے آنگے بھی سارے لوگ ساڈ ڈے گروہ مننگے جتے سوکھ ملتا ہے لوگ اتھے جاندے ہیں جڑے ڈیرے جکھیر گڑا بوڑیاں ودیاں بندیاں ہونا منجے بسترے کمرے ودیاں ملتے ہونا لوگ اتھر دوڑ دوڑ کے جاندے ہیں تے جمالوے جکنے جانا ہے اتھے تھا گروہ ارکیشن صاحب کلے بیٹھے رہنگے جہاں کوئی دو چار داس پرسنٹ سیکھ مالوے وڑے مدھا ٹیک دیا کرنے گے باقی جڑی دنیا سارا ملک وہ سانوی منے گا ساسی سوکھ سو اُلتا ساریاں سکھانو پردان کرانگے اے اپائی اب میں کر آوا بابا رامرہ اے پائی گرداس جی اورانو سائی پہلو دے بنسیاں نو داس رہا مسندہ نو داس رہا میں ایتا اپا کر کے آیا آج کچیری دے ویچر ساتھگور جانا ہے کیم بن جاوا انہیں گرو جانے بھی کی بننا ہے باپ رامرہ اے پورا بسواس نہیں بھی کی ہونا ہے کہتا ہے اے رب جانے کی بنے گا پر میرے نو لگتا بھی کام ٹھیک ہو گیا ہونہ گٹیلی تے آگئی اپنی ہاں جی مجمن میں نسچہ اسپاوت میرے مان کے نسچہ بن گیا ہے بسواس بن گیا ہے شریحر کرشن نہیں اتا آوت شریحر کرشن جی میں نو ہتاں لگتا ابھی بادشاہ دے ستے دے دلی نہیں ہونگے اے دا سو پرسینٹ رامرہ بننی بیٹھا سی بھی جے کرو ارکشن صاحب دلی نہ آئے دا پھر ساڑی ہور موج بنے گی پیوں آونی نہ تے اسی کم آگے دیکھو بادشاہ ہوتا باگی نے توڑی 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 پرو آئی نہیں کر دے پھر اپا دوجہ پاس اے پر چار کرانگے بھی بادشاہ دی کہ چہری چاؤڑ دی انہوں نے جرد نہیں ہے چھمت نہیں ہے پھر انا نو غور کہی تاں یہ گرلاپا کرانگے سو سا سنگل جی دنیاوی برتی بابا رام رائج آگئی اے فرقہ گرو دا تے کراماتا مارے سادھو دا سے سادھو کہلو جہاں کوئی کراماتی صد کہلو پرش کہلو بابا کہلو سارا کچھ ٹھیک زیگا پر او جڑا اندر پیار پریم ہندا انسانیت ہندی ہے جیڑا اندر دی روحانیت ہندی ہے جیڑی گرو دے والے جیوی گن ہندے نیر پہو او بابی رام رائج نہیں آسکی ایر کھا آگئی ویہر آگیا اپنی وڈیائی دی پوک کھا آگئی سوال تھا آگیا سو بابا رام رائج تاں جدو اپنے مسندانوں کہنے لگا نہیں پرتکیا کہو پر ہرا کہہ دے جیو سری آرکشن جی اپنی پرتکیا چیتے کرنگے بھی اسی تاں بادشاہ دے متھے نہیں لگنا وہ دلی نہیں آنگے کہہو باک کو پالن کرا اپنے کیتے بچنا تے ہی وہ لوگ پکے اتر دے رہے ترمی بندے ہندے ہیں نا یہ اپنی کیتی ہوئی گالتے مار میٹ جاندے ہیں تے رام رائج کہنے بھی انہیں اپنا پرنہ ہی نبانہ ہے جیسے کر کے وہ ساڑے والے دلی والے نہیں آنگے دونوں بدن موہے گن ہوئے جی نہ آن تاں بھی میرا فیدہ ہے جی آجان تاں بھی میرا ہی فیدہ ہے دو میں کرنا جی میں نوں لاب نجر آنگا ہے آوہ کے دونے آوہ سوئے ہاں جی وہ آجان ہے تے پھر اپنے کم آگے بھی نانے دے پرن کیتا سی بادشاہ رو نہیں ملنا ان کیوں آگے نے جی نہ آئے تے پھر کم آگے بھی اونا دے میں چھنی حمت ہی نہیں ہو بادشاہ دے کھوڑ کی مرکے میں آسکتے ہیں اتنا بابا رام رائے جی دو میں پاسیاں تو بڑا اپنے بلوں جار بچھایا سری گروہ ہارکشن صاحب جی دے خلاف اپنے لوکاں بیٹھے اپنے خاص بندیاں جی دو باب رام رائے جی نے ایک گال کیتی مجنود ڈلے بیٹھ کے پرے و حرک کو چسی تلشاتی مان دکھو جو خوشی سی آج رام رائے کئی دن بچھوں کوئی ٹھنڈایا ہویا بیٹھا سی بھی چلو آج موقع بن گیا جی دو اندھی خبر آئی سی نا بھی گروہ رائے صاحب جوتی جو سما آگے نے تے گدی سری آرکشن صاحب نو بٹھا آگے نے اس دن دا باب رام رائے نو پرشادہ نیسی چکا لگتا بھی گتی میرے اتھوں چلی گئی ہے ہون باب رام رائے نو تھوڑا جا موصلہ ہویا ہے ہون ہارکو جانا ہے نا ہی ہونی نو باب رام رائے نہیں جاندے بھی کرتار کی کر رہا ہے پرمیشن دا پانا کی برتنا ہے ہونہ یہ ہے بھی سورج چڑنا ہے تے دیوے دی لو مدم ہو جانی ہیں آکھو ساتنا ہوں سری بھائی گروہ جاتا سری گروہ آرکشن صاحب جی معلاج جو کر سورج نکلیا جا کے سورج ترہ دلی چے گجنگے گروہ نانگ دی جو دا پرکاش دلی چے ہوئے گا ادھو باب رام رائے بھر کے سارے تارے ٹیم ٹیمان دے ہو مدم پہ جانگی لکھا ہے کہ گرتا ہوئے مجھ پاہی پر باب رام رائے تھا وہ بڑیاں اچھیاں اچھیاں اڈھاریاں سوچاں نیاں لا رہا ہے کہتا ہے بس تھوڑے دنہ دی کہا لے مینے دو مینے آج اپنی گریائی گھتی پکی ہو جانی ہے کھان پان کر سپتے راتی بڑے پریم نر پرشادہ پانی شاک کے بابا جی سوتے آن سکھ سو بتی سو پہی پکاتی سوکھ دے نار رات بیتی ہے سویرا ہویا ہے اٹھ جا سنگھ سوائی راجہ راجہ جا سنگھ نے سویرے اٹھ کے کہے او شاہ چتبت کو کاجہ کہ اب جو بادشاہ نے ڈیوٹی لائی سی او دے بارے سوچن لگا ہے راجہ جا سنگھ انہیں روج دی جڑی اپنی پوجہ پاتھ نتنے او کردہ سی شنان پان کر کے سویرے اپنا کر لیا ہے بیٹھ کے او نج آسن مدچید پھر راجہ جا سنگھ اپنے آسن تے بیٹھا ہے ایک پردانہ کارن کرے او انہیں اپنا ایک منتری پردان منتری جڑا سی ہو دا راجہ سی نا جاہ پردہ بہت بڑا ہون بھی ہوتھے جاہ پر جاؤ او راجہ دے محل مجود انہوں دے کلے مجود ان جاہ پردے بیٹھے اور یہ بھی ساتھ سنگھت یہ خاصیت ہے کہ پجاب دے راجہ دیا ریاستہ دے کلے ٹاہ کے ٹیری کیتے جا رہے ہیں اسے طرح پجاب دے راجہ دے کلے بھی ٹہہ رہے ہیں پر جاہ پردے راجہ نے اپنے کلے جاہ تک سرکار نے بہت بدیہ طریقے میں سامبے ہوئے ہیں مینٹین کیتے ہوئے ہیں اسٹوری کا سکھان ہوئے نا کرنا رہا پدا نہیں ہے او جا کوئی پرانی بیڈنگ ہوئے دے کار سیوہ نو دے رہن دے ابھی توڑ کے ٹاہ کے ختم کرو تے جے کوئی قلے سرکار دے کوڑنے دے انہیں بھی وہ دا کوئی خیال نہیں کیتا دیکھو نبے دے پٹیارے دے کپور تھڑے دے فرید کوڑ دے اتنا پجاب دے بھی پانچ سات راجہ ریاستہ دے چھوٹے موٹے قلے سن وہ سب ساتھے ختم ہوگئے نشانیاں تھوڑیاں بڑیاں رہ گئی ہیں جے میں پٹیارے دے دو قلے ہیں پر جنی سب آڑ راجستان میں قلے ہیں انہیں پٹیارے نہ بے آدکر ریاستہ دے پنجاب دے کے لئے دی نہیں ہے ایسا نو سارے نو پنجابیاں نو پنجاب دیاں سرکاراں نو آتے سکھا نو خاص کر کے دے ورطیان دےنا چاہیدہ ہے سو جے پردے راجے جے سنگتنے گروہ ماراہ نو شدن وازتے اپنے پردہان منتری نو حکم لایا ہے سنمان تباہ باگ اچھریاں وہ دا بڑا سنمان کر کے راجے نے اسنو آکھیا برید سو شیر ادک پدوانا آپ جی مساڑے پرانے منتری ہو بردہ ہو اور پتی مان ہو سیانے ہو نیکو سکلا ریت تے جانا اور تسی ساڑے کالدیاں ریتی رواج پرمپرانو چنگی ترہ جان دے ہو کیونکہ پہلے راجے دے خاندہ نہیں ہوندے سی گے تے انہوں نے منتری بھی خاندہ نہیں ہوندے سی جو میں راجے دا پتر راجہ بندہ سی وزیر دا پتر وزیر بندہ سی وہ دا پیدا ہے سی انہوں نے اسے کردی مرزادہ ریتی رواج باروں آکے نہیں سی سکھنا پہندہ کردے ہو سارا کو جا پریکٹیکل کرنے دے سی اے آج جڑا نماز مانا آگیا ڈیموکریسی واڑا یہ دے پیٹ سا سنگتنے ہی انہاڑی بندے آنوں ملکان یا ڈوڑا سبا آر دینے ہاں جنہاں بندے آنوں پتہ نہیں ہوندہ ہوئی راج کی ہے پر بند کی ہے سیسٹم کی ہے او جیدو بڑے بڑے آدھے منتری بن جاندے پردہان منتری بن جاندے راستر پتی بن جاندے مکھ منتری بن جاندے انہوں نے نا بولن دا پتہ ہوندہ نا بینڈ دا نا اٹھن دا او پھر او بڑے کو پدر وکا دیں دے ملکان دے بیچ پہلا راجے جڑے ہوندے سی خانڈ دانی ہوندے سی گے پی اوپت پڑھوٹے گاں دے گا پائی صاحب گرداستی نے بھی لکھا ہے نرپت سوت نرپ ہوئے رائی را پتہ ہوندہ ادا منتریاں لے پتر منتری پروتہ ہوندے پتر پروتہ سینہ پتیاں لے پتر سینہ پتی ہوندے سانا انہوں نے گھوڑ گھوڑتی ملی ہوندی سی اس کامپنی راجے نو بھی پتہ ہوندہ سی بھی میں اپنے منتری نے گھر لکے میں کرنی سماج راکے میں بلتنا ہے وہ کھون دے چندی سی گھر آج اسی ڈیموکریسی 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 دا روڑا پا کے پوری دنیا نو اس کے گھارتے کھڑا کرتا جتھے بہتا لما سما سماج سکھی نہیں بسے گا اون بڑا سما جڑا ہے بڑا اپدرمہ بڑا ہوئے گا پر کئی گلہ ایسیاں کوڑیاں دیا نے جڑیاں لوکا انہوں چنگیاں نہیں لگ دیاں سو ایک کئی چیز جہاں ہم جڑی ہیں تھے دسیاں جا رہی ہیں کبھی جی داس رہے لیں کہہ دے راجے نے اکھیا منتری جی تو اسی ساڑے کارداری تیرواز مان مرزادہ چنگی طرح جان دے ہو برد ہو تو انہوں اسی بہت بڑی جمع واری تے پیج رہے ہاں حکم شاہ کو ہم پر ہوں گا سانو بادشاہ نے بھی حکم لایا ہے تے حکم بڑے طریقے نہ پورا کرنا ہاڑا ہے کیونکہ بہت بڑی طاقت مالک ہن سری گروہ ہر کشن صاحب جی مہراج انہوں دلی صدنا ہے او دے واسطے تس ہی اپنی سیان پزا پر ٹاوہ کرنا ہے کوئی ہوچی گر نہ ہوئے بے کتے اپاں ور لیندے لیندے کوئی سراب لے بیٹھئے راجے نے بڑے طریقے نہ سمجھایا سری گروہ ہر کشن صاحب جی گروہ نانک صاحب جی دی گدی دے مالک ہن بہت بٹی ہونہ دی گدی ہے سادر دن کو لے کر آوہاں یہ سکر کے پردان منطری جی تو آڈی ڈیوٹی میں اپنے والوں جمعہ واری نہ لہ رہے ہیں تو اسی جائے پردی ریاست والوں ودیہ ودیہ توفے گروہ صاحب واسطے چنگے کوڑے پالکیاں مائے دے گفے سونے دشالے ودیہ ودیہ توفے نجران نے لے کر جانا ہے تو میرے والوں مہار آج دے چلنا جو متھا ٹیک کے بینتی کرنی ہے کہ اٹھ میں پاس شاہدی دلی آجان اور سواریاں بھی دلی تو راتھ گڑے پالکیاں جو چاہیے تھے اتھوں لے کر جاؤ پا میں انہاں گوڑ بھی راجیاں برکا سا جائے پا راسی بلایا ہے نا اس کر کے انہاں جمعہ واری ساڈی ہے کہ ودیہ ودیہ سواریاں جو بٹھا کے دلی لے کر آئیے سندر سیندن گر نک جرے سونے سونے راتھ جنہاں بے چہیرے موتی نک جڑے ہوئے ہاناں بلی باہو جس جو رن کرے جنہاں جو بڑے بلی ہوا ناڑ گلان کرنوارے کوڑے جتے ہوئے ہاناں جری دوچ جاگمگ چمکانتا اور جنہاں جتے جری دار چادرہ پائیاں ہوئی یا نے جاگمگ جاگمگ سچے تلے دی کڑائی کڑی ہوئی چمک دی لشکہ مار دی ہے اس اچھار اوپر دھتے بانتا اے ہو جے سونے جری دار اچھارا ناڑ جڑے راتھ ٹکے ہوئے نے جنہاں کوڑیاں یا چنہاں سورج دے بچ بڑیاں لشک دیاں سورج طرح چمک دیاں ہاناں رچر پالکی مکر جراؤ اور جڑی پالکیاں سندرنے شیشے دیاں ٹکڑیاں ہیرے موتی ناگ جنہاں جڑے ہوئے نے ودیا سونیاں پالکیاں لے کے جاؤ اور ناڑ نوکر چاکر رانچ سانچ سارا لے کے سب طرح دے گماستے جو جو چاہیدہ ہے صدقار مان عجت بے تسی سے آنے ہو منتری جی سارا توانوں پتہ ہے تسی ہو دے مطابق تیاری کرواؤ اور صدقرو جی دے ماتا جی بھی ہانا انہا واسطے ڈولے لے کے جاؤ ماتا جی نو ڈولیاں جو بٹھا کے لے آؤ جے کر ساتھ آئے اتعارے جے ماتا جی دلی آنا چاہنگے کیونکہ سب آنا ہے کہ جرور ناڑ آنگے گروہ صاحب دی عمر باڑی چھوٹی ہے ساڑے پانچ سال دے ہانا اس گھر کے ماتا جی نے ناڑ جرور آنا ہے جے ماتا جی آنگے گروہ کر دیا داسیاں دے سیوا دار ٹیل ہوئے ہو بھی جروری ناڑ آنگے اس کر کے انہا دے رستے دی سواری بدیاں دینی ہے ماتا جی اور انہوں داسیاں نو دا دسانوں انہا واسطے بھی رتھ گڑے گڑویلاں او بدیاں لے کے جاؤ تسی سنگت رنگم کچھ لے جاؤ ناڑ کو جو کوڑے پیٹا کرن واسطے بھی کیونکہ وہ بڑا بڑا راجیاں مہ راجیاں دا کار ہے چنگے راجیاں مہ راجیاں نو راجے مہ راجے کوڑے پیٹا کریا کر دے ساں گروہ صاحب چھے میں پادشاہ دیاں پھوجیاں ہانو تھے انہا دے واسطے چنگے کوڑے بھی لے کے جاؤ اپر اپائین ارپا ہپا ہو اور انہا نو پیٹا ماں بھی ارپن چنگیاں کرنیاں بستر بھی چنگے شہستر بھی چنگے تے نجرانے سونے چاندی دے ودیا ودیا بنائے ہوئے کوئی گینے آدھک گروہ صاحب نو پیٹا کرو دارب پٹمبر ارپسٹ ممبر پشمینے دے تے بہت قیمتی ریشم دے کپڑے گروہ صاحب دے واسطے انہا دے دروار واسطے چندوئے وغیرہ چنگیاں چنگیاں جی جان تو پھج لے کے جاؤ برن برن کے بہ بر امبر بہت رانگ رانگ دے کپڑے سونے لے کے جاؤ پراثم پرسان کر ہو سبریت پہلا انہا نو خوش کرے آجے کیونکہ ماں پرشان ہو کوئی بھی کام کہنا ہوئے پہلا انہا نو خوش کری دا ہے پھر بینتی کری دی ہے آن جی بینتی پانہ ہو ٹھان من پریت من رے نار بینتی کرو بیمار آج اسی تو آڈے دہا سہاں کرپا کرو ساڈے تے بخشش کرو دلی تشریف لیاو راجہ جائے سنگھ تو آڈے چرنا دے درشن کرنے چونگا ہے شاہ ہو دشاہ تے اردش میری بادشاہ بلوں بھی تے میرے بلوں بھی بینتی کرنی گرو جی نو دلی آن دی کرو ہا بندنا بین ایب دیری اور بینتی کرو متھا ٹیکو ایک بیل چال درشن دی جہاں ایک بھاری گرو جی چال کے دلی درشن دیو سانو سنگت پور منورت کی جہاں ساڈیس دلی دی سنگت منورت پورے کرو ایت چیس بد کرو دہین اور روائے کرو جس طرح مہاراج نمرتا پیار دیران بینتی ملین گسا نہ کرن آوہ نج پر سن تاکہ کرو اور آکے سانو خوشیاں دین اپنی بودھتے سو بد کریے اے مجیر جی تسی ہو کہاں اپنی بودھتی نہ کرنا اتنا سا سنگتی راجے نے اپنے منتری نو سکھایا ہے کہتے وہ کچھ بندے لے کے جاؤ دیری نہ کرو امرا جاجہ سنگھ سوائی اس طرح راجہ جاجہ سنگھ نے نیکی بتیاری کروائی چنگی طرح تیاری کرائی ہے اپنے منتری نو تیار کیتا ہے بہت سیانے سیانے ہور بندے نو کرچا کرنا اور لشکر تیار کیتا ہے اور بڑے ودیہ ودیہ توفے راجے نے اپنے کھجانے جو کٹ کے گروہ کاردے نہیں پیجیا ہے اپنے پردان منتری نو پیجیا ہے سنے سنے مارک چل پریا سہجے سہجے منتری دلیتوں تور پیا ہے تے سادھ براں کوڑ کی ارت پرسا پہنچیا ہے پچھم دشمکھ سنمکھ کریا اور پچھم بارے پاسے نو دلیتوں تور کے پھر پورو بارے پاسے نو ہے اٹھ بڑے پاسے نو مڑ گیا باپ کی ارت پر ساپ پہنچیا ہے او کتھا بھگے شرون کرانگے سمیں دے لہائنا سماپتیا ہے گوویند ہے گوپال ہے دیار لال پران ناتھیا ناتھ سکھے دین درد نیوار اے سمراتھے گام پوراں موے میا تھا آندھ کو وہ مہاں پیان نانک پایا تھا آئے گلام سرناگتی کرپا